کریڈٹ کار کی خرابیاں سننے والے تو بہت ہی ملیں گے لیکن اس کے یہ فائدے جو ہے سائت ہی کوئی آپ کو بتائے گا اگر دوستو کریڈٹ کار کو اگر صحیح سے استعمال کیا جائے تو اس کا فائدے جو ہے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں جو کی آپ کو جو ہے جرور جانا چاہیے اگر آپ کریڈٹ کار لینے کے لیے سوچ رہے ہیں یا تو آپ کریڈٹ کار کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ ویڈیو کو فل باز کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو جو ہے اس فائدے کو آپ آپ اگر جان لیتے تو آپ جو ہے کریڈٹ کار کو صحیح سے استعمال کر پائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ویڈیو میں لاشتر بنے رہے نا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو پلیس لائک کر دینا اور دوستو چینل کو ضرور سسکر کرنا اور بھی آپ اس پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کریڈٹ کار کو سنتے ہی سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے یہی نام یہ کرج کا ج ہے اس میں ایک بار فس گئے تو کرج بڑھتا جائے گا بیاد اس کا اتنا ہوتا ہے کہ اس کو چکاتے ہی رہیں گے مسئلہ اور بھی یہاں پہ بہت ساری خرابیاں سننے کو ملے گی اور سنانے والے بھی آپ کو بہت ملے گی آپ کسی سے آپ کریڈٹ کار کے بارے میں کسی سے پہنچ بھی لے گی اگر آپ کو کریڈٹ کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ کسی گھردن سے پہنچ لیا تو کسی بڑے بھائی سے پہنچ لیا تو کسی رشتہ داروں سے پہنچ لیا کہ مجھے کریڈٹ کر کر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو وہ ڈائریٹ بلیں گے کیا یار کس کے پیسے پڑ گیا ہے بیکار کیا کرج کا جال ہے جھوڑ موٹ کا اس میں فس جائے گا اس میں بیاد زیادہ ہوتا ہے یعنی ایسے میں بہت ساری یہاں پہ خرابیاں اس کا بتاتے ہیں جسے کی آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے کیا مجھے کریڈٹ کر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے لیکن دوستو کریڈٹ کر جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کا نقصان نہیں ہے لیکن اس کا فیادہ بھی بہت ہے اگر آپ اس کو صحیح سے یہ سے کرتے ہیں جس میں آپ کو صرف فائدہ ہی نظر آئے گا نقصان نظر آئے گا ہی نہیں اگر آپ اس کو یہ پہ کریڈ کر سے پاندھرہ در کا لیمنٹ ہے آپ نے سارا کھرچ کر دیا اور اس کا پیمنٹ جو آپ کر ہی نہیں رہے تو آپ کو یہ پہ بیاد دینا پڑھے گا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی اس سے خرچ کرنے آپ اس کو سمع سے آپ صحیح سے یہ کرتے ہیں جس میں آپ کو فórدہ بہتی ملے گا آپ کو نقصان آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں م لے گا لیکن بتانے والا کا تو کوئی نہیں وہ کچھ بھی بگ جائیں گے کچھ بھی بول جائیں گے لیکن آپ کو یوز کرنا ہے آپ کس طرح سے یوز کریں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں آپ کو credit card جو ہے یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ساتھ ایسے فائدے بتاؤں گا کی جو کہ آپ کو کبھی بھی کسی ویڈیو میں اپنے نہیں دیکھا ہوگا آپ اس ساتھ فائدے کو آپ جان لیتے ہیں تو آپ کے لئے credit card جو ہے ایک perfect ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو مصیبت میں کافی زیادہ دوستوں اور رشتہ داروں سے کافی زیادہ کام آ سکتا ہے آپ کو یہ پہ کبھی پیسے کی جرد پڑ جائے آپ کسی دوست سے مانگ لیں یا تو کسی رشتہ دار سے مانگ لیں وہ direct مانیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن credit card اگر آپ کے پاس ہے تو ایسے میں اس وقت میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا کوئی دوست بھی ساتھ نہیں دے گا نہیں کوئی رشتہ دار ساتھ دے گا لیکن آپ کے پاس جو card ہے جو بول رہا تھا کہ نہیں لے یا کرج کا جال ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو وہی جو ہے credit card آپ کو کام دے گا ٹھیک نا تو وہ میں آپ کو بتا ہوں کون کو جس کے فائدے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہو تو ویڈیو پسند دارے تو ویڈیو کو پلیس لائک کر دینا ہے تو سب سے پہلے اس کا benefit ہے کہ credit card لینے سے پہلے سب سے پہلے اس کا benefit یہ ہے کہ پیسے کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کو مرجنسی میں پیسے کی ضرورت پڑ جائے آپ نہیں دوست سے مانگ سکتے ہیں نہ ہی آپ friend سے مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی ریشتہ دار سے مانگ سکتے ہیں تو اس تمہیں جو آپ کا credit card میں جتنا credit رہا تھا ہے آپ اس credit limit کو آپ جو ہے medical میں emergency میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارا آپ یہ پہ credit card qr code پہ بھی base پہ آگیا ہے ٹھیک ہے جسے کہ آپ یہ پہ qr code سے direct scan کر کے آپ اس کو payment کر سکتے ہیں تو یہ پہلا یہاں پہ سویدہ اس کا مل جاتا ہے یعنی چوہے کہ اس کا پہلا پہ فائدہ ملے گا کیا پہ م손数 پر ریکی ہوتے ہیں آپ کو کسی کے پاس موچ چھہنے کی ضراف نہیں پڑے گی تو یہ آپ کو سائل پہ فائدہ ہے نقصان ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان نہیں ہے لیکن آپ اکر سہی سے overturned to products on friend AOE nya jinada extraả pre station exchange trabalhar what the he чис falou shop p mari canipones اس پرکارسے سے یوچ کر رہے ہیں اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہے ایمی آئی کا اپسن آپ نے یہاں پہ کبھی نہ کبھی فلیپ کارڈ ایمی جان میندرہ سوپی وغیرہ جو بھی یہاں پہ آرلین مارکیٹنگ پرال فورم ہے آپ اس سے یہاں پہ ایمی آئی پہ سامان لے سکتے اپنے کارڈ سے جیسے کہ آپ کو فریز لینا ہے وہ سکتا کہ آپ کے کارڈ پہ یہاں پہ نو کونسٹ ایمی آئی کا اپسن ہو آپ کو یہاں پہ ایمی آئی کا اپسن ہوتا ہے وہ سرک پہ کریٹ کارڈ پہ ہی ہوتا ہے آپ کو یعنی آسان کشتوں میں اس کا جو پیمنٹ کر کے آپ اپنے جو ہے ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پھریز لے لیا آپ نے پیمنٹ کارڈ سے کھڑا دیا اس کے بعد آپ کو ایمی آئی پہ آپ کو یہاں پہ مہنے میں آپ کو پیسے کو دینا ہوگا تو اس بدل سے بھی آپ کو یہ فائدہ کرے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ کو لینا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی فائدہ یہاں پہ ایمی آئی کا اپسن بھی یہ بھی فائدہ آپ کو یہاں پہ بہت ہی پیدا ملتا ہے کریڈٹ کارڈ لینے سے اور تیسرا جو اس کا فائدہ ہے کریڈٹ ہشتری تاگیار ہونا یعنی آپ جب بھی کسی بینک میں لون لینے کے لیے جائیں گے یا تو آپ ہو سکتا کہ کار لینے کے لیے جائے تو اس میں آپ کا یہاں پہ پہ سی ویل اسکور یا پہ سی ویل ڑی پورٹ کافی انپوٹن کرتا ہے کیونکہ دوستو سی ویل ڈی پورٹ یا نہیں سیول اسکور جو دونوں ایک ہی ہوتا ہے ایسی کے آذار پہ آپ کو یہ پہ لون دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ پہ لون اگر مل بھی جائے اگر آپ کو یہ پہ سی wieل اسکور اچھا ہے تو آپ کو یہ پہ کم بیاج دینا پڑے گا وہ ہی آپ کا سی میری اسکور کم رہے گا تو آپ کو جادہ بیاج دینا پڑے گا ساتھی ساتھ اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ کار لینے کے لیے اپنے جو بھی آپ سمال لے رہے ہیں اس میں بھی یہی پر کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے یعنی آپ کار لینے کے لیے جائے آپ کا سیویل اسکور اچھا ہے تو آپ کو یہاں پہ کم انٹریس نیٹ پہ آپ کو یہاں پہ کار لون مل جائے گا وہی آپ کا سیویل اسکور کم ہے تو آپ کو جو لون دینے میں جو کافی زیادہ انٹریس دینا پڑ سکتا ہے ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی فائدہ ہے ٹریڈٹ کار لینے سے آپ یہ پہ کریٹ رشتی تیار کر سکتے ہیں آپ کا کریٹ رشتی جیتنا بیٹا رہے گا اتنا آپ کو لون لینے کے لیے آپ کو ہیلپ مل سکتا ہے اور چونتھا جو اس کا وینی فیٹ ہے سیلس پر ڈسکاونٹ ٹھیک ہے یعنی بہت سارے آپ نے یہ پہ فیشٹیبل دیکھوں گے جیسے کہ درگا پوزہ ہوتا ہے کالی پوزہ ہوتا ہے بسکرما پوزہ ہوتا ہے بسکرما پوزہ ہوتا ہے ج جیسے ہی تہوار آتے ہیں اس میں آپ کو یہ پہ جائے پیپ کارڈ ایمیزن یا تو بہت سارے ایسے پیلٹ فورم ہے جسے کہ آپ سومان آلائن کرتے ہیں اس میں آپ کو یہ پہ اچھا کسٹ ڈسکونٹ مل جاتا ہے یعنی آپ کریٹ کارڈ سے سممان لیں گے تو اس میں پانچ پرسن سے لیکے دس پرسن کا کوئی پر ڈسکونٹ مل جائے گا یعنی آپ کارڈ سے پیسے کو کٹ آئیں گے تو آپ کو یہ پہ دس پرسن کا لیٹی چھوڑ ملے گا ٹیک ہے یعنی آپ ج مجھے دس دن کے بعد اس نے مانگ رہا ہے پیسہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار کول کر کے پریشان کریں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو ضرورت ہے کہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ پہ پریشان کا سمنا کرنا پڑے گا لیکن کریٹ کارڈ سے پیسے کو کھرچ گھتے تو اس میں آپ کو 35 سے 45 دن کا آپ کو یہ پہ ٹائم مل جاتا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے ٹیک ہے تو آپ کو فرینڈ اور یہاں پہ رشتہ دار سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کریٹ کارڈ سے ہی پیسے کو یوز کرنا چا کریں گے اگر آپ اس کو اچھا سی سوچ کریں گے آپ کو کریٹ ڈیشٹری بنے گا جس سے کہ آپ کو لینے میں بھی کوئی پرولپ نہیں ہوگا اور اس کا چھتھا جو بینیفیٹ ہے بہت ہی بڑی ہے بینیفیٹ ہے یعنی آپ کو اتیرک پیسے سے پیسے کمانا اس میں سکھاتا ہے ٹیک ہے آپ یہاں پہ کریٹ کارڈ سے اسے ہی پیسے ہی کم ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی پہ کریٹ کارڈ کا جو بھی لیمیٹ ہے آپ اس لیمیٹ کو یہاں پہ خرچ کرسی یعنی نکال سک Ja ہی کھنے پہ نکال لیتے ہیں تو وہی پیسے آپ نے بینک ہے گے جس سے کہ پیسے کمہ کر دیتے ہیں جس سے کہ آپ کوئی پلنی میں جو पیilesہ کو پیمنت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تیس سے پینتہالیج دن جسے کیا اپنے بینک میں جمع کریں گے سیوئنگ ایکونوی ہے تو اس کا چھوٹے ہوں چھوٹے ایفٹی کرا لیں گے تیسے آپ کا اہن پہ جو ہے آپ کو اہن پہ انٹریسٹ ملے گا تیسے پہنچالیس دن میں اور آپ کا جو بھی پیسہ ہوتا ہے تیسے پہنچالیس دن میں کو پیمنٹ کر دیں اور اس سے آپ پیسے بھی کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی میں آپ کو سیدھا سیدھا باتا ہوں تو آپ کریڈٹ کر کے پیسے سے ہی نکال کر کے چیز سے بھیصلت ہوتا ہے وہ آپ جمعہ کر سکتے ہیں اس کا جو بھی اینتریٹی میکنٹ ہے تو وہ جمعہ کر سکتے ہیں اس کا جو بھی انٹریٹ بچے گا وہ این پہ بینیفیڈ مل جائے گا ٹک ہے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں مان لیجی آپ کے کوئی میں 20 سدار کا لیمیٹ ہے آپ نے 10 سدار کا اس میں سینڈ کر لیا ہے 10,000 کا آپ فد کراتے ہیں تو آپ کو جائے اس میں یعنی 8% لیکن 9% کے بیچ میں آپ کو بیاج مل جائے گا ٹھیک ہے 40 سے 45 دن میں اور آپ کو کریٹ کر کے جو بھی لو تا ہے تو وہاں یعنی 30 سے 45 دن میں آپ کو payment کرنا ہوتا ہے تو 40 سے 45 دن میں جو آپ کو بیاج بنے گا وہ آپ کا ہو جائے گا اور اس کا جو بھی payment ہوتا ہے کریٹ کرسی یعنی 10,000 نکالیں تو 10,000 مجھے جمع کرنا ہے تو وہی maturity ہے میں ان کو نکال کر کے آپ 10,000 جمع کر دیں گے اس میں تو اس کا جو بھی بیاد بچے گا وہ آپ کا ہو جائے یعنی پیسے سے پیسے کمانا بھی اس میں آپ کو یہ پیسیلیٹی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتما جو اس میں لاشٹ وینی فیڈ یہ ہے کی ریوارٹس پوائنٹ ملنا ٹھیک ہے یعنی بہت سار ہے اس سوپنگ ہے جیسے کی فلیپ کارٹ ایم ایجن پر اپنے کبھی یہ پیسیلیٹ کار سے شوپنگ کیا ہوگا تو اس میں آپ کو یہاں پیسیلیٹ پوائنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ریوارٹس پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے پچیس پیسہ یعنی اپنے چار پیسیلیٹ پوائنٹ کمان لیے تو اپنے ایک روپیا کا جمع کر لیا ہے تو آپ اس پرکار سے بھی آپ نے پیسے کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ فائدہ میں لے آ سکتے ہیں تو یہ یہاں پیسیلیٹ کار لینے کے یہ فائدہ ہوگا ہے جو کی میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پیسیلیٹ کر دینا ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ اس پر کر کے ڈیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے چینل کو سسکراب کر کے بے رکنگ گھٹا پریس کر لینا ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تک کے لیے جائے ہنگ